بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والے کہتے ہیں کہ خان صاحب پر نہلی کی تلوار کیا لڑکی انہوں نے الیکشن کمپین شروع کر دی خان صاحب نے میاں والی میں اپنے حلقہ انتحاب میں خطاب کیا ہے اور بہت سے ایسے باتیں کی ہیں جو کہ قابل ذکر اور قابل بحث ہیں ویچہ تو خان صاحب کے بیانات بہت پرانے ہو گئے اور وہ کوئی نئی بات کرتے نہیں لیکن دو تن باتیں ایسی انہوں نے کی ہیں جس پر ملک کے سیاسی حلقوں میں بحث کا سلسلہ جاری ہے خان صاحب نے سب سے پہلے تو دعویٰ یہ کیا کہ وہ میاں والی کے عوام کی وجہ سے وزیاد بنے ہیں تو انہوں نے میاں والی کے عوام کو خوش کر دیا ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے وزیاد نہیں بنے نہ ان کو بنانے والے وہ لوگ جن کے بارے میں میڈیا دعویٰ کرتا ہے یا ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو وہ لے کے آئے ہیں جنہوں نے آٹی ایسسٹم مٹھایا تھا یا جنہوں نے خان صاحب کے لیے پلاننگ کی تھی پچھلے بیس بائیس سال کی کس طرح انہیں اقتدار میں لائے جائے یہ صرف میاں والی کے عوام کو کہہ جاتا ہے جنہوں نے خان صاحب کو وزیراعظم بنایا تو کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن دوسرا انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا وہ سب کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں مفامت کر سکتے ہیں چور ہو ڈاکو ہو آہم کاتل ہوں دہشتگرد ہوں معصوم بچوں کے کاتل ہوں سانہ ایپی ایسی کے ملزم ہوں وہ سب کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں مفامت کر سکتے ہیں لیکن کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم بیٹھ کے اپنے مسئلے امن سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں چاہے وہ بلوچستان میں لوگ ہوں جائے ہمارے پرانے قبالی علاقے کے لوگ ہوں وزیرستان کے لوگ ہوں جدھر بھی ہوں سب سے ہم بات چیز سے مسئلے حل کریں گے صرف ہم جس سے مفامت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے اور یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قوم جس میں قانون کی بالا دستی نہیں ہے جس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے جو قوم طاقتوار کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی جو بڑے بڑے ڈاکوں سے اینارو دیتی ہے وہ کبھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی اس لیے سب سے مفامت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کبھی جن لوگوں نے کرپشن کیا یعنی اقتدار میں آکے ملک کا پیسہ چوری کیا چوری کر کے باہر لے گئے کبھی ان لوگوں سے میری حکومت ان سے کبھی نہ ان کو اینارو دے گی نہ ان سے کبھی مفامت کرے گی نہ کریں مذاکرات خاصاں کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مذاکرات کریں لیکن خدا کے لیے وہ الزامات تو ثابت کرا دیں آپ تو کہتے تھے کہ روزانہ کوئی دس ہزار عرب کی چوری ہوتی ہے اور یہ دس ہزار عرب پہ روزانہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو اگر آپ تین سو پیسٹھ دنوں کو تین بار ضرب دے لیں تو یہ ہزار عرب ہزار دن من جاتا ہے اگر پلس منس کر لیں دس ہزار عرب روز کا اگر جوڑے تو خاصاں یہ اتنا پیسہ ہے تقریبا سو ہزار عرب بنتا ہے یہ اتنا پیسہ پاکستان سے چلا گیا اینا پیسہ پاکستان سے ہے ہی نہیں نہ کمی تھا نہ تھا نہ کمی موجود ہوا اب جب آپ نے آکی کرپشن روگ دی تو پھر یہ پیسہ بات جانا چاہیے تھا پھر تین سالوں میں قوم کو یہ تو حساب دیں کہ آپ نے دس ہزار عرب روز کے حساب سے جو پیسہ بچا ہے وہ کدھر گیا اور کرزہ اس وقت ہمارا پچاس ہزار عرب کا حنصہ کیوں چھو رہا ہے یعنی تقریبا سولہ عرب سولہ ہزار عرب کا کرزہ لے چکے آپ کہتے ہیں ہم سود دے رہے ہیں اور آپ کہیں پچیس عرب کا پچیس ہزار عرب کا ہم نے سود دے دیا ہے یعنی کرزہ لیا ہے سولہ ہزار عرب کا اور پچیس ہزار عرب پہ بھی کر دیا تو جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے تو اسی طرح کی یعنی یہ یہ ہے وہ دوگلی پولیسی جس کے عوام کو بے وکو بنایا جاتا ہے اب خان صاحب کا اشارہ یقینی طور پر ان کے مخالفین سیاسی مخالفین کے حوالے سے جن کو جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یعنی اپوشن جماعتوں کے لیکن یہاں بھی سوال یہ کہ اپوشن جماعتوں سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کریں یا بات نہ کرنے کا اعلان کریں تو پھر ای وی ام پر حکومت نے اپوشن کو جو مذاکرات کی دامت دی یا جو اور اسمبلی کے اندر جتنے قوانین ہیں جن میں ریفارمز کی بات کی جاری ہے نیا ریفارمز کی بات کی جاری ہے ای وی ام کی بات کی اسے پہلے کے لوگوں نے اپوشن کے ساتھ بات کی تو خواہ صاحب کیا اکیلے حکومت ہیں اور وہ لوگ جو حکومت میں شامل ہیں وہ اگر مذاکرات کر رہے ہیں اپوشن کے ساتھ تو وہ کیا ہے لیکن خواہ صاحب کی اس بات کے علاوہ آہ خواہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ آہ جو لوگ ملک سے دولت لوٹ کر لے گئے تو ان کی تک بڑی لمبی فیرست ہے وہ صرف سیاستدار نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس ملک کے نظام کو چلاتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ بھی بیرون ملک آئی لینڈ خرید چکے ہیں اربو ڈالر باہر لے جا چکے ہیں آہ جنرل مشرف کا نام تو سب کے سامنے ہے جنرل مشرف کے بارے میں کون نہیں جانتا اور جنرل مشرف اس بات کے قرار کر چکے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ بیرون ملک لے کے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی پرپٹی بنائی ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں آہ پاپا جان والے جنرل آسم ان کا نام بھی آتا ہے تو سب میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا خاص اب آہ اکیلے حکومت ہے اور انہیں جو مذاقرات نہ کرنے کا اعلان کیا ہے پس ان کے ساتھ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے تیسری بات انہوں نے کی ہے آہ وہ یہ کی کہ پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے اس پر بات کریں گے کہ خاص اب واقعی آپ نے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو اتنا سستہ کر دیا کہ اب دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں رہی ونیس سے پہلے پاکستان کی دنیا بھر میں بہت عزت تھی پاکستان ایک ایٹمی ملک ایٹمی طاقت پوری دنیا میں جس کے بارے میں یہ پیڈکشن کی جاری تھی تین چار سال پہلے کہ ہم دنیا کی پچیس بڑی اکانومیز میں شامل ہوں گے ہم امرجنگ کنٹری تھے جو کہ تحقی کرتا ہوا دنیا کی ٹاپ پدرہ بیس اکانومیز میں شامل ہو رہا تھا اب ہم لینٹھو کے ساب سے پیچھے ہیں اب پدری ٹاپ فیفٹی اور ٹاپ ٹاپ فیفٹی سے بھی کہیں آگے کام نکل گیا تو خاص اب نے یہی جو کہا کہ وہ پچھلی حکومت کے ساتھ یا نواز شریف یا ان کے باقی لوگوں کے ساتھ یا پوزشن جو ان کا اشارہ ہے ظاہر ہے خاص اب یہ تو نہیں کہتے کہ ان کے جرد کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے مذاکرات نہیں کریں گے یا مفابند نہیں کریں گے نہ وہ جنگیر تین کا نام لے رہے ہیں کیونکہ جنگیر تین تو کرپٹ ہے ہاں سب ایمان دار ہے نہ وہ خسر پرویز کی بات کر رہے ہیں وہ تو پہلے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نہ وہ چودری پرویز علیہ کی بات کر رہے ہیں جن کو پنجاب کا بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے تو بڑے لوگ ہیں جن کے جن پہ کرپشن کا انہوں نے خود الزام لگایا اور اب وہ ان کو کلین چٹ دیے بیٹھے ہیں تو پاکستان دنیا کا سستہ تین ملک انہوں نے خاص ابنے کا اس پر بھی بات کریں گے لیکن جو مجھے بات کرنی ہے وہ صحافی ہیں زفر نکوی انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ جنرل فیض عمید نے جو کس پر کمانڈر پشاور ہیں اور ایکس ڈی جی آئی سائی ہیں انہوں نے اپنے دو ماتحط افسران سے پشاور میں کسی جگہ پر ملاقات کی ہے یہ آوٹ آف پروٹوکول ملاقات ہے اب وہ ڈی جی آئی سائی نہیں ہے وہ کور کمانڈر پشاور ہیں اور انہیں آپے جنہیں سابق ماتحط افسران سے ملاقات کی کیا ضرورت پڑی اس کے اوپر انہیں خبر دی ہے اور ایک کہہ کہ اس پر بڑے صاحب جوہیں بنہارز ہوئے اور انہوں نے کور کمانڈر کو خط بھی لکھا ہے اس خط میں بڑی باتیں لکھی ہیں سخت باتیں بھی لکھی ہیں تنبیہ بھی کی گئی ہے زفر نقی صاحب کی خبر ہے یعنی اسے یوں کہہ لیں کہ درو اوپر گردن راوی راوی وہ ہے خبر وہ دے رہے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس خط میں جنرل صاحب نے یعنی بڑے صاحب نے پبندی لگا دی ہے تمام فوجی افسران یا فوجیوں کے اوپر کہ وہ سیول نمائندوں ایم این ایم پی ایز بہدرہ جو بھی ہیں سیاسی شخصیات ان کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے بغیر اجادت یعنی اگر اجادت لیں گے کسی بھی افسران اپنے سینئر سے یا افسران سینئر سے اجادت کے ساتھ ملاقات کریں گے فوج کے اپنا پروٹوکل ہوتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بہرحال یہ پبندی ہے اس خبر میں کتنی سجائی ہے کتنی مصدقہ ہے اس کے بارے میں تو یہ میں نہیں جانتا ہے لیکن چونکہ ایک صحفی کی خبر ہے اور اس کا مصمت پہلو یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے سیاسی مداخلت کو ناپسند فرمایا میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں سے جو مصمت پہلو نکلا ہے کہ باجوہ صاحب نے نہیں نہیں کسی کسی آپ سیاسی لوگ سے ملاقات نہیں کریں گے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے جب کہ جنرل فیض امید کی حد تک اگر بات کی جائے تو میرا سوال یہ کہ جنرل فیض امید کو کیا ضرورتی اپنے سابق ماتحیت افسران سے کھلے بندوں ملاقات کرتے وہ بھی اس طرح کہ اس کی خبر بڑے سابق ہو جاتی یہ ملاقاتیں یہ تو خفیہ ہوتی ہیں سریعام نہیں ہوتی اور پھر ان کو خفیہ رکھنے کوشش کی جاتی ہے لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مانیٹنگ ہو رہی ہے اور لوگ وہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ ان کا وہ اپنے دائرہ کار کے اندر کام کر رہے ہیں فوج کے اندر بھی یونٹ ہوتا ہے ان کے اپنی ایک انٹیلیجنس اس کے اندر بھی ہوتی ہے تو اس حوالے سے وہ سمجھتے کہ ان کی یہ ریپورٹ اوپر تک گئی ہے اور وہ ریپورٹ کے بعد یہ کار ہوئی میرے خیال میں ازادتی رائے میری جنب فیض امید اتنے غیر مختاط نہیں ہو سکتے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑا ماہر اور کورا مش قسم کا فوجی افسر ثابت کیا ہے بے شک ان پر بیش الزام لگاتی ہے پوزیشن یا سیاسی مداخلت کے الزام لگتے ہیں یا یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ججوں کو انفلنس کیا یا کوئی الزام لگتا ہے لیکن وہ سارے کام کوئی ظاہر ہے انفلنس والا ذہین افتر ہی کر سکتا ہے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو کر لے ہر بندے کے بس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کابل میں جا کے چائے پیک چائے کے چسکیاں لے اور پورے بھارت میں جو ہے وہ ایک شولے وڑک اٹھے اور آگ لگ جائے بہت سے سینوں میں یعنی ایسی آگ جس سے بعض اوقات ہمارے دوستوں کو وہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے تو ایک تو انہوں نے یہ کام کیا وہ ان کا کریڈٹ ہے وہ ذہین ہے فتین ہے ان کو جو مرضی کے لیکن وہ میرے ہی رائے میں اتنے غیر مختاط نہیں ہو سکتی دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے یہ ملاقات کی تو کیا اس ملاقات کے حوالے سے کوئی تردید آئی ہے نہ تردید ادھر سے آئی ہے نہ تردید کسی اور سے آئی ہے تو اس کو اسی لیے آہ زفر نکوی صاحب اپنی خبر پر سٹینڈ لے رہے ہیں ان کی خبر ہے انہوں نے خبر پکڑ لی خبر جاری کر دی بڑی حمد کا کام ہے لیکن اس میں کہیں کوئی گڑ بڑ ہوتی کہیں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی آہ انیس بیس ہوتی انہوں نے وائلیشن کی ہوتی کسی قانون کی تو ان کو پکڑا جاتا وہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی چارج ہو چکا ہوتا اور پھر دوسرا پہلی موقع کی تلاش میں لوگ لیکن میرا نہیں خیال کیسے طرح کہا لیکن چونکہ ریپورٹر نے جس طرح سے بیان کیا آہ اسی کے مطابق آہ سٹینڈ کرنا چاہیے کوئی کس کی بھی تردید نہیں آئی تو اسے درست سمجھنا چاہیے جس کے مندرجہ جو بھی نکوی صاحب نے بیان کی ہے زفر نکوی صاحب نے تو انہوں نے جو بیان کی ہیں اب صرف اس کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے تو کیا پرانی دوستی ہے یہ ان کے لئے قانون لیتا تھا باقیوں کے لیتا تھا لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا یہ ہوا میں ہے تو پھر یہ فیلر کیوں چھوڑا گیا ہے میں ہم اپنے صاحب تیز بیان میں کہتا ہے فیلر کہ اس طرح کی کیا کہ وہ لڑانے کی سادش ہو رہی ہے کوئی ان کو اپس میں آہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی کہتے رہے کہ تعلقات اچھے نہیں ہیں اور شاید آہ ان کی جو ان کو ڈی ڈی آئی سے ہٹانا یہ ان کے لیے شاید ایک بنا ہوا ہے ابھی تک معاملہ یا اسی وجہ سے بہت سا لوگ سمجھتے ہیں کہ جی تعلقات اچھے نہیں رہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے بڑھانے کی کوشش کی گئے بھارہل وہ کور کمانڈر پشاور ہیں وہ اپنی جاب کر رہے ہیں پروفیشنل سولجر ہیں وہ اپنی جاب پہ جا چکے ہیں لیکن اب جن لوگوں کے نام آئے ہیں یعنی اگر دو لوگوں نے واقعی ملقات کی ہے جنرل فیض امیر سے تو پھر وہ لوگ جس جس افسر کے مات آئے تھے یعنی اب جو موجودہ ڈی ڈی آئی سائی ہے وہ پھر جو دو افسران ان کی نوکری تو گئی وہ تو پھر کہیں گے کہ جناب آپ کیسے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے ان فارم کیے بغیر گئے یا پھر ان کی جادت سے ملاقات ہوئی ہے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے ملاقات کی جادت دی ہو کہ جناب جائیں ملے لیکن اگر دی ہوتی تو پھر وہاں سے تنبیحی لیٹر جاری نہ ہوتا تو یہ خبر اس طرح تھی جس نے ابھی 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 اس نے اٹھنا شروع کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ صحابی کی خبر ہے جس طرح انسان عباسی صاحب نے رانا شبیم کی خبر دی تھی وہ سٹینڈ کر انہوں نے اپنے خبر پر سٹینڈ لیا کہ خبر دروست ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں ہوار شدی ہے لیکن ان کی خبر بہرحال دروست صاحبت ہوئی رانا شبیم صاحب برامد ہوئے بیان خلفی کا اقرار کیا کورٹ میں کیس ہے وہ معاملہ بھی چل گئے تو اسی طرح صحابی کی خبر ہے اس پر اگر کوئی تردید آئے گی یا وضاحت آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے لیکن اب آجاتے ہیں خان صاحب کے اس بیان کی جانب جو دہرے تھے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی مسگائیڈ کر رہا ہے یہ بھی میں نے سنا بڑے دوستوں سے جو پی ٹی اے کی دوستوں سے ہمارے وہ کہتے ہیں خان صاحب تو بڑے مسئوم آدمی ہیں ان کو ان کو لوگ مسگائیڈ کرتے ہیں یعنی یہ پرابلم ہر جماعت کے اندر ہے لیڈر مسئوم ہوتا ہے اور اس کی جو کامیابی ہیں وہ ساری لیڈر کے خاتے میں ہوتی ہیں نکامیابی ساری جو ہے وہ ناتوا کندوں پر یا دائیں بائیں ڈال دی جاتی ہیں جو بھی کمزور کندہ ہوتا اس پر ڈال دی جاتی ہے پلانہ بندہ کامیابی ساری لیڈر کی ہوتی ہے کہ نکامیوں کا کوئی باپ نہیں ہوتا اور کامیابیوں کے سو باپ نکلاتے ہیں یہاں پہ تو نکامیابی لیڈر کے خاتے میں نہیں جاتی کامیابی ہیں لیڈر کے ساتھیوں کے خاتے میں جاتی ہیں لیڈر کے ہاتھ لیڈر کے ہاتھیں صرف کامیابی چڑھتی ہے کہ یہ وہ کامیاب ہے اب جہنگیر تین مرے مسائل دی کہ جہنگیر تین چور ہے ہاں سب اماندار ہے خسو پرویز آٹے پیسے کھا گئے ہاں سب اماندار ہے پرویز لائی پلزام کہ وہ جناب کو انہیں سب کچھ لوٹ لیا ڈاکویں ہیں حالیکہ وہ ہے نہیں بچھا رہے لیکن خاص اماندار ہے تو بڑے لوگ ہیں اب یوں کے نیم یعنی اب میں اگر ان کا نام ہوں عمر کیانی کا وہ جو ندیم تھے پیٹرولیوم کے منسٹر اور بڑے لوگ پھر جو ہمارے ہیلتھ کے اندر دو تین لوگ آئے تھے جنہوں نے ماسک بیچی اور یہ وہ کیا جنہوں نے بڑے مال کو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی حکومت کا حصہ ہے لیکن خان صاحب نے ثابت کیا کہ حکومت وہ اکیلے ہیں باقی کوئی حکومت نہیں ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے اصد کیسر ہوں یا فلانے ہوں یا کوئی اور لوگ ہو اپوزیشن سے روز مذاکرات کریں بیٹھ کے ای بی ایم پہ ان سے مدد مانگے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کرو نہیں وہ انہی حکومت حکومت خان صاحب ہے اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اکیلہ ہوں اور میں جو ہے وہ گنی اپوزیشن سے مذاکرات کروں گا نہ مفاومت کے لیے کبھی ہاتھ ملا ہوں گا چاہے ان کی پوری حکومت بیٹھ کے اپوزیشن سے روز ملاقاتیں کریں ان کے ساتھ مذاکرات کریں ان کو چیزیں یعنی جو گورنمنٹ چلانے کے لیے ریکوائنمنٹ ہوتی ہے اپوزیشن کی اس سوالے سے انہیں انگیج رکھے تو خان صاحب نے ابھی تک اس بات پہ بھی یعنی یہاں بھی ایک بڑا بڑی رنگ بازی ہے یعنی آہ اتتور اللہ پائی جاتا ہے وچھو چکھائی جاتا یہی معاملہ ہے کہ اوپر سے آپ یہ بڑا مومہ ہے کہ انہیں این ارو کیا چیز ہے تو بہرحال خان صاحب نے جو کہا وہ دو حصوں میں ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی چور کرپ سے مذاکرات نہیں کریں گے تو یہ خان صاحب کا فرمان ہے کہ وہ کسی چور کرپ سے مذاکرات نہیں کریں گے یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی اور اہم بات یہ اس لیے کی کہ اب انہوں نے جا کے见 میاں والی میں بات کی کیونکہ کل جب یہ کراچی میں تھے پرسوں تو وہاں پہ جب خطاب کر رہے تھے تو وہ انہوں نے سندھ حکومت کو دعوت دی تھی کہ آئے مل کر ہم جو ہے وہ چلتے ہیں ہم سب مل کر کام کرتے ہیں اور یہ یعنی انہوں نے کہا کہ میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ بھی رنگ بازی تھی کیونکہ وہاں پہ آپ نے اس تقریب کے اندر کسی سی ایم کو بلایا ہوتا سندھ حکومت کے کسی نمائندے کو بلایا ہوتا الیکٹڈ کو جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ان گورنمنٹ کیسے ہیں ان میں سے کسی کو بلایا ہے نہیں اور جا کے وہاں پہ گوگلوں سے مٹی چھاڑ دی کہ اگر وہ ہم ساتھ ملنے کے لیے اگر نید اچھی ہوتی ہے ساتھ ملنے کے لیے آپ تیار ہوتے چلنے کے لیے تو پھر آپ کسی نے کسی کو آپ اناغوریشن میں بلاتے لیکن نہیں بلائیں گا پھر انہوں نے کہا پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے بلکہ اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ میاں والی کے لوگوں کی وجہ سے میں کامیاب ہوا ہوں تو یہ بھی انہوں نے خطاب میں اپنے کہا تو اس پہ وہ مرہوم جنرل حمید گل ہمارے بڑے اچھے دوست ان کی روح تو قبر میں تڑپ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کریں لیکن قبر میں ان کی روح ایک بار ضرور تڑپ گئی ہوگی ہے سن کر کہ خان صاحب کو مدیریات میں بنایا میاں والی کے لوگوں نے یعنی وہ باقی بائیس سال جنہوں نے میند کی جنہوں نے خان صاحب کو رٹے لگوائے کتابیں پڑھو مائیں اکوالے ذریع ان کو کہا کہ آپ یاد کریں تمام تاریخی کتابیں پڑھا کے ان کو پرائی میسٹرشپ کے لی تیار کیا ان کو بہت ساری بکس رٹا لگوائے گیا جو اب تین سال سے سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں ان کتابوں کے اکتباسات وہ سناتے رہتے ہیں اور اور اس ریت پر نہیں کس ناملوم ریاست کیوں بات کرتے رہتے ہیں تو اور بڑے لوگ جنرل پاشا کا نام لے لیں اور بڑے لوگ ساکر بنصار صاحب کا نام لے لیں خوصہ صاحب بڑے لوگ جنہوں نے م محنت کی وہ شکت کی کوئی بری بات نہیں ہے خوصہ صاحب کے چانے والے تھے خوصہ صاحب کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے محنت کی لیکن ان کی محنت کا اطراف نہ کرنا یہ تو بے وفائی ہے اور یہ تو سرسر وہ کہتے ہیں نا اب اس پہ کیا کیا جائے کہ کم ظرفی ہے یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی محنت کا محبت کا اطراف ہی نہ کریں کہ جنہوں نے اب خوصہ صاحب نے جب یہ فرمایا کہ وہ ملک کا پیسہ چوری کرنے والوں سے بات نہیں کریں گے مذاکرہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ان کا اشارہ اس طرف ہے جو اربو ڈالر لوٹ کے بیرون ملک لے گئے ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں میں نے تو نام لے لیے سترہ ارب امریکی ڈالر کے ساتھ سے تو تین چار ایکس جنرلوں کے ہیں اور ان کے نام تو یہ نہیں سب کے سامنے ہی ہیں کون کون لوگ ہیں پاپا جانس تو بڑے مشہور ہیں اور جنرل مشہر صاحب کی نام ہیں اور بھی لوگ کے نام ہیں پھر خان صاحب کے اپنے بزراء اور مشہران کے اربو ڈالر کے باہر ہیں آسم صلیب باجوا کی تو نائنٹی نائن کمپنیاں تھی ایک سو تیتیس ریسٹوران تھے تو وہ کیسے بن گئے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن ان سے کسی کو رسیدے مانگنے کی جرت نہیں ہوئی نہ خان صاحب نے کبھی ان سے کہا کہ ہم مذاکرہ دیا خان صاحب نے تو ان کو بلا کے بلکہ این آر او خود دیا تھا کہ نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے جناب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ ڈیول جو ہے نا یعنی یہ دو رخی جو سیاست خان صاحب فرماتے ہیں یہ سیاست جو ہے اس ملک کو برباد کرے گی اور برباد کر چکی ہے اور برباد کرتی جا رہی ہے تو آج خان صاحب نے یہ نہیں کیا گھبرانا نہیں میرا خلال بھول کے کہنا ان کو کہنا چیز ہے جلسے میں گھبرانا نہیں ہے لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ کر لیا تو اب براد کا معاملہ تو نکل گیا گوادر کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے جو کہ اس تحریک نے پورے پاکستان کے لوگوں کو چوکا کے رکھ دیا یہ تقریب ستائیس روز ہے پندرہ نومبر کو پورٹ روڈ سے یہ احتجاج شروع ہوا تھا گوادر کے لوگوں کا اور یہ بہت بڑی ریلی تھی بلوچستان کی تحریک میں اتنی بڑی ریلی کم ہی دیکھنے میں آئی ہے پچھل جنہوں مولانا فضل رمان نے کوئیٹا میں ایک جلسہ کیا تھا جس میں لوگ بڑی اتداد میں شریک ہوئے تھے یہ ساتھ لوگ بڑی دیکھ لیں یہ ساتھ لوگ بڑی دیکھ لیں یہ ساتھ ہے یہ سنکر ہے میرے خیال میں دس لوگوں کا حساب ہوا ہے اب یہ سنکر ہو گئے اب یہاں پر ایک مولانا حدایت صاحب ہیں انہوں نے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی کال پر جمعہ کوئی ریلی نکالی گئی جبکہ یہ پچھلے ستائیس روز سے تقریبا روز یہ کام ہو رہا ہے اور اب اس کے اوپر بہت ساری کنٹروورشل تھیوریز ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں پانی نہیں ملنا ہمیں بجلی نہیں ملنی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے اور ہمارا قبائلی سسٹم ہے ہمیں ہمارے ماہیگیروں کو سمندر میں جانے سے روکا جا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں بلا بلا یہ ان کا موقف ہے اور ظاہر ہے اس موقف کے پیچھے گیر ہزاروں لوگ بلوچستان کے نکلے ہیں تو پھر ان میں کوئی نہ کچھ داکت ہوگی اس کو روکنے کے لیے تقریبا ساڑھے پانچ ہزار پولیس سائلکار ان اس کے اوپر دھرنے کے اوپر یا سریلی کے اوپر تینات ہے تو اسی سے اندازہ لگئے یہ کتنا بڑا ہے اور پھر یہ دھرنہ یہ دونوں کو لیے چلنج ہے خان صاحب کے لیے بھی خان صاحب بلوچستان نظر نہیں آرہا ان کو نہیں پتا کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور بلوچستان میں لوگ کسی بھی وجہ سے سڑکوں پر ہیں بات کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے ہوں تو ان کے ساتھ بات کس نے کرنی ہے نتھو غلوائی نہیں کرنی ہے آپ نہیں کرنی ہے آپ پرائیم منسٹر ہیں آپ نے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کروں گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن سے خاصا مذاکرات کرنا چاہتے وہ خاصا مذاکرات نہیں کرنا چاہتے آپ دیکھ لیں جنہوں کو کہا ہے خاصا میں نے نام لے لیے نامودی کی کال آتی ہے جو بائیڈن کال کرتا ہے نامودی فون اٹھاتا ہے تو یہ پرابلم ہے اور جن سے خاص اب بات کرنا چاہتے ہیں اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے گوادر کا اور یہ جنرمن مسئلہ ہے اس کے اوپر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کیونکہ اب یہ آپ لاکھ چھپا لیں اب تو آپ نے خود ہی اپنے سارے میڈیا کا رخ جو سوشل میڈیا کی طرح موڑ دیا ہے اور مینسٹرین میڈیا تھا نا تو جب تک مینسٹرین میڈیا پر لوگوں کو اعتبار تھا اور اس کے اندر جان تھی تو لوگ مینسٹرین میڈیا کی خبر پر بلیو کرتے تھے سوشل میڈیا کی خبروں پر یقین نہیں کرتے تھے لیکن حکومت نے جان بوجھ کے سارا مینسٹرین میڈیا یہ ہوا ہے کہ آپ ایک نقصان بھی ایک فائدہ بھی ہوا ہے نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ وہ جو خبر قومی ذمہ داری کے ساتھ رکی جاتی تھی وہ ابرک نہیں رہی وہ آپ کو بتانی پڑتی ہیں آہ کیونکہ آپ رپورٹر تو پابند ہوتا ہے چینل بھی پابند ہوتا ہے آہ اپنے قوائد و ضعبط کا اخلاقی اس کے آہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے لیکن جو عام لوگ ہیں وہ تو پابند نہیں ہے نا وہ ویڈیو بنائی چڑھا دی آہ گوائدر کی جی ویڈیو جنہوں نے اپلوڈ کی ہوئے دیکھ لیں آپ مولانا خدایت الرحمان کی کال پر آہ اس میں یوسف مستی خان بھی ایک لیٹر ہے ان کے جن کو گرفتار کیا گیا بڑے لوگ ہیں جو کہ اب ایک نئے چیروں کے ساتھ آ رہے اب اس میں جو کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے آہ جو مجھے لگتا ہے یہ حکومتی ہلکوں یا سرکاری ہلکوں کے طرف سے ڈالی جا رہی ہے کہ یہ جناب سی پیک اخلاف ساتھی شوری ہے اور وہاں کے لوگوں کھڑا کیا جا رہا تھا کہ سی پیک نہ بلن سکے گوائدر میں ترقی نہ ہو سکے تو بھائی پہلے کون سو رکی ہم تو روز شور مشا رہے ہیں کہ گوائدر میں ترقی ہونے چاہیے گوائدر میں پانی تو دے تو گوائدر کے لوگوں پانی نہیں ملنا پھر انہوں نے کہا جو روزگار ہے وہ آپ شینے ہیں تو مکران کی جو پٹی ہے جس کے اندر لوگوں کا یہ پرانا پیشہ ہے ان کو جب تک آپ آلٹرنیٹ روزگار نہیں دیں گے ان کا روزگار بند کیسے کر سکتے ہیں یہ پروم اگر خواتین باہر نکل آئی ہیں نا تو پھر یہ معاملہ حقوق کا ہے پھر یہ معاملہ جائز ہے کہ خواتین نہیں مرد تو چلے اس حمیلے بندوق اٹھا لی آگے باہر خواتین کا کیا کامہ تو یہ اس معاملے کو اس کے اوپر حکومت کو حکومت کو کیا بلکہ جو لوگ اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں میں تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اس سے پہلے کہ یہ فلیر ہو اور اس کے اوپر دوسرے لوگ سیاست کریں بے شک ابھی لوگ کہتے ہیں جی امریکہ نہیں چاہتا وہاں پہ یہ ہو اور فلانا نہیں چاہتا تو بھئی ہم چاہتے ہیں کیا ہم چاہتے تھے گوادر جو ہے وہ دبائی کی طرح کا بنجے شہر اور پھر یہ دبائی جو ابھی ایکسپو ہو رہی ہے میں نے کچھ تین چار سال پہلے پروگرام کیا تھا کہ یہ سارا معاملہ دبائی اور اس کے معاملات کو تحفظ دینے کا ہے سعود گرب ان کے ساتھ کر رہا ہے اسی وجہ سے نوازشل کو گوادر شہر نہیں بنانے دیا گیا اور اسی وجہ سے گوادر کے اندر ترقیل ہو گئی اسی وجہ سے سی پیک سلو کیا گیا وہ ایکسپو اب ہو رہی ہے آہ دبائی کے اندر اس میں اربو ڈولر کی انویسمنٹ تھی اب وہ وہ پایا تکمیل تک پہنچ گئی ہے اب اس کے اوپر جو جو کردار جو جو لوگ اس میں استعمال ہوئے ان کو سوچنا چاہیے اور آج اگر آپ سوچتے ہیں کہ ملکہ نہیں چاہتا ملکہ پہلے دن میں نہیں چاہتا تھا یو اے بھی نہیں چاہتا بھائی یو اے کیوں چاہے گا کہ اس کی پورٹ اس کی فری پورٹ کے لوگ یہاں پہ آئیں آہ وہ جو جہاز وہاں پہ جبلیل فری زون میں جاتے ہیں وہ پاکستان کے گوادر فری زون میں چلے جائیں اس کا ٹورس جو دبائی کی ہوتلوں میں ٹھہرتا ہے وہ پاکستان کے ہوتیلوں میں ٹھہر جائے اس کا ٹورρس جو کہ دبائی کی اندر شاپنگ کرتا ہے وہ پاکستان کے شاپنگ مال میں وہاں پہ شاپنگ کرے گوادر میں اس کا ٹورش جو کہ بیچ سمندر کے اوپر چھوٹیاں گزارنا چاہتا ہے وہ گوادر کے سمندر کو جس کا پانی نیلگوں ہے اس کے اوپر اس وہاں پہ چھوٹیاں گزارے وہ کیوں چاہیں گے کہ سارا ریونیو جوکہ دبائی کو آتا ہے دبائی کو قبھتا تیل نکلتا ہے سارا ٹورنزم کے ریونیو ہے تو وہ ریونیو پاکستان کو یا گوادر کو کیسے آئے تو یہ اس کے اندر یہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو بڑا ایک مونسٹر کریئٹ ہو رہا ہے یہ ان کے گلے پڑھ جائے گا کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کے تمام جو لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں یہ معاملہ بلاپتہ افراد کا حالی نہیں ہے کہ جس کے اوپر مینسٹریم پہ آپ بات نہیں کر سکتے تو یہ چلتے چلتے آخری حبر کوئٹا کے سکینڈل کے حوالے سے جہاں وہ خواتین کی نازیبہ ویڈیو بنا کے جو ہے وہ کسی نے ان کو سارا معاملہ یعنی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ معاملہ بھی چل رہا ہے کہ کوئٹا کے اندر ایک تو بروچستان میں اتجاج ہو رہا دوسرا کوئٹا کے اندر ایک شخص نے جو کہ خواتین کی نازیبہ ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کو ملازمتوں کا جہنسہ دیکھ کر ویڈیو بناتا رہا پھر ان کی جو تصویریں جاری ہوئی وہ سارا معاملہ بھی پورے ملک کے اندر اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے تقریبا دو سو لڑکیوں کا معاملہ ہے جس کو جن کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور کی نازیبہ ویڈیو بنائی گئی اور اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں پھر ان میں پوچھا گیا کہ یہ پچھلے کوئی دو تین سال سے جاری ہے جب سے حکومت تضبیل ہوئی ہے تو وہاں پہ ایسی حکومت آئی جام کمال صاحب کی بڑے داڑی رکھی تیروں نے شریف آدمی تو ان کے دور حکومت سے ہی کہلا دو تین سال میں ہوتا رہا ہے تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو ہدایت اللہ خلجی نامی ملزم ہے اس کو پکڑا گیا اس کا بھائی بھی گرتار ہے ویڈیو بھی برامت ہو گئی ہیں اب وہ ان کو بھیجا گیا ہے پنجاب کی فرانسک لیبارٹری میں اس کے لیے تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ایسا ہے یعنی یہ کیونکہ خبر ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے اس پہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے وی لاغ بھی کی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ صرف شیئر اس لیے کر لیا کہ اس خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں کہ اس میں جو ملزمان ہیں وہ گرتار ہیں اور جو ویڈیوز ہیں ان کا فرانسک ہو رہے ہیں اور اس میں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان میں بہت سے لڑکیاں مدعی بن کر سامنے آئی ہیں یہ واقعہ بہت سے ان لڑکیوں کے لیے سبق کا باعث ہے جو کہ ملازمت کی تلاش میں یا ملازمت کے لیے کسی بھی اجنبی کے کہنے پر اس کے حساب میں چلی جاتی ہیں اس سے مل لیتی ہیں اور وہ ان کو کچھ نشاور مشروع پلا کر یا بھلا پھسلا کر کچھ ایسی ویڈیوز بناتا ہے جو ان کی زندگی کے لیے بعد میں کلنگ کا ٹیکہ بن جاتی ہے پھر بلیک مل ہونے سے بچنے کے لیے وہ اور زیادہ غلط کام کرتی ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال لکھی